بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ لیتی پستاز دوستو پارٹ ٹو کے ساتھ ہم آجے رہے ہم نے پارٹ ون میں اس کا ریوئی کیا تھا ہائر ایسی کا ہائر ایسی نیو مانڈل ہے دو ہزار بیس کا تو دوستو اس کے ساتھ ہم نے جو ڈیوائیس لایا ہے اس کو انسٹائل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت سے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور یہ ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ لوگوں کو ویڈیو آخر تک دیکھے سمجھاتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اگر ڈیوائیس یو پی ایس ڈیوائیس لگاتے ہیں تو ہمیں بجلی میں اور اس کے خرچے میں کیا فائدہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایمپیر میٹر بھی انسٹائل کیا ہے کہ وہ ہر ٹائم مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے اتنے وات یا میرا اتنا لوٹ خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا یہ ایمپیر کم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا ڈیوائیس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں تو دوستو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ڈیوائیس سے ڈیوائیس کا کنیکشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ڈیوائیس کا کنیکشن یو پی ایس کا کدھر لگائیں گے اور جو ڈیوائیس سے سگنل والا وائر آتا ہے وہ ہم نے سرکٹ میں لگانا ہے یہ جو مادل ہے یہ مادل بھی میں آپ کو لکھ کر اس میں دے دوں گا یہ ہم نے اس کا سرکٹ جب نکالا اس سے تو ادھر اس کا اپنا ایک جیک لگا ہوا ہے یہ جیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یو پی ایس بھی لگا ہوا ہے ہم نے یہ کلپ جو ہے ادھر ہم نے لگا دینا ہے یہ کلپ اپنی جگہ پر بلکل اوکے لگ گیا ہے تو دیکھتے رہیں ٹیکنیکل پوائنٹ لتی پستاس کو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ابھی ہم جو ڈیوائس ہے اس کے کلیکشن بھی ہم لگائیں گے دوستو اس میں یہ کلیکشن جو ہے ادھر آپ جو پلس اور مائنس تا رہے اس کا اختیاط بہت لازم کرنا ہے آپ نے تو ادھر ہم یو پی ایس کا پلس مائنس لگائیں گے اور ادھر ہم جو وارڈے کے وائر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے کلیکشن ہم لگائیں گے اور اس سائٹ پر ہم جو انڈور کا یونٹ کا وائر ہے یہ والا اس کے کلیکشن لگائیں گے یہ ارت ہے اگر آپ کے پاس گھرد میں ارت موجود ہے تو یہ ارت کے ساتھ لگائیں ہمارے پاس تو ادھر ارت وائر موجود نہیں ہے یہ ایل لکھا ہوا ہے تو ایل میں ہم یہ جو ریٹ کلر کی وائر ہے اس کو ہم ادھر لگائیں گے اور جو نیوٹل پوائنٹ ہے ہمارا دیکھ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پاور آ رہی ہے یہ اس میں پلس ہے یہ پلس ہم ادھر ایل پر لگائیں گے پلس وائر جو ہے اور جو نیوڈل وائر ہے وہ ہم نے یہاں پر لگائیں گے ابھی ہمارا ڈیوائس آنو کے آئے یہ دوستو ایسی ہم نے جو لگائے ہائر کا اور اس کے ساتھ یو پی ایس ڈیوائس جو لگائے اس کو میں نے ادھر ایک ایمپیئر بیٹر لگائے ایمپیئر میٹر ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر ہے اور پاور میں جو ہمارے پاس وابڈہ آ رہی ہے اس کو میں نے ایک بریکر لگائے بیس ایمپیئر کا اور جو یو پی ایس والی وائر ادھر سے نکلتی ہے یہ ہم نے یو پی ایس میں لگنے جو ہمارے پاس این وارٹر ہے ایک کلو وارٹ کا اس کا لگ ہے یہ اور اس میں میں نے اس کو یو پی ایس والی وائر لگا دی ہے تو ابھی ہم اپنے ایسی کو پاور پر آن کریں گے یہ ڈیوائیس میں پاور آن ہو گیا ہے تو ڈیوائیس کے دونوں لائٹ سرخ ہو گئے ہیں تو دوستو ہم ابھی ایسی کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں نے اس کو ایک ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر لگایا ہوا ہے سیریز میں اس کے بعد ایک بریکر لگا ہوا ہے اور پھر ڈیوائیس کا کنیکشن کیا ہوا ہے تو ہم اپنے ایسی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایمپیئر لے رہا ہے جو وابڈے کی لائن ہے اس پر یہ ایمپیئر لے گا دوستو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں گا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جب ہم کوئی بھی ایسی چلاتے ہیں ڈی سی اینوائیٹر ایسی چلاتے ہیں پاور پر تو ہمارا خرچہ اور بل کیسے کم آئے گا تو دوستو جو ہائر والوں نے ڈیوائیس سسٹم بنایا ہے جو یو پیئس آپ یو پیئس کے ذریعے یا کوئی بھی انوائیٹر کے ذریعے دو ایمپیئر میں لاکھ ہو جاتا ہے اور چلتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جب ہمارا ایسی چلتا ہے تو اس کے ایمپیئر آہستہ آہستہ کولنگ کے ساتھ کمرے کی کولنگ کے ساتھ ٹرمپریچر کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے یعنی میں اگر دو گھنٹہ چار گھنٹہ ایسی چلاتا ہوں تو اس کے ایمپیئر جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس دوران اگر لوڈ شیڈنگ ہو گئی لائٹ چلی گئی تو پھر کمرہ کی کولنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس یو پیئس ڈیوائیس والا سسٹم ہے تو وہ ڈیوائیس پر کانورڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی کمرے کا ٹرمپریچر کو گرنے نہیں دیتا اور ایمپیئر کو زیادہ آونے میں نہیں دیتا ہے وہ دو ایمپیئر میں لاکھ ہو جاتا ہے اگر گھنٹہ یا دو گھنٹہ اس پر چلتا ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے لائٹ آ جاتی ہے تو آپ کے ایمپیئر جوتے وہی اسی جگہ سے وہ سٹارٹ لیتا ہے اور آپ کی بجلی کا بچت بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی ایسی لگاؤ جس کے ساتھ ڈیوائیس سسٹم یو پی ایس سسٹم ہو تو اس دوران آپ کا بجلی کا بل وہ کم آئے گا اور اگر آپ بہت سے دوستوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم یہ صرف اور صرف اس کو ڈیوائیس پر چلا سکتے ہیں تو بالکل چلا سکتے ہیں لیکن یہ کیا کرے گا کہ یہ اپنا خود ہی ٹرمپریچر سینس کرے گا کمرے کے حساب سے اور اس حساب سے آپ کو کولنگ دے گا یعنی آپ اس کو کولنگ اپنے آپ اپنے مرضی سے نہیں چلا سکتے ہیں وہ آپ ڈیوائیس خود ہی سینس کرے گا اس کا سینسر اور اسی کے حساب سے یہ تقریباً چوبیس یا پچیس سینٹی گریڈ میں ڈیوائیس جو ہے یہ کول کرتا ہے کمرے کو اس سے کم ٹرمپریچر میں نہیں کول ہو سکتا ہے دوستو ابھی آپ اس کے ایمپیر دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 3.5 ایمپیر تک پہنچ گیا ہے اگر اس دوران لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ ڈیوائیس یو پی ایس پر کنورڈ ہو جائے گا اور اس کا کولنگ ضائع نہیں ہوگا اور یہ جو ہے اپنا کام بہترین کرے گا دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے واتس اپ پر اور کمنٹ بکس میں بتا سکتے ہیں میں بہترین ویڈیو اس پر بنانی کی کوشش کروں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور سسکرائب کریں تینک یو